ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یقصانیت ہم پہلے ذکر کریں گے ہندو دھرم اور مذہب اسلام کے ایمان کے ارکان کی یقصانیت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سور بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ہنڈرینٹ سیونٹی سیون میں نیکی یہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا موہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑو نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ آخرت پر ایمان لاؤ اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ اس کے نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ ذکر آتا ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر ایک کتاب والیمان میں پارٹ نمبر دو حدیث نمبر چھے میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان وہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاؤ ان کے ملائکہ پر ایمان لاؤ کتابوں پر ایمان لاؤ پیغمبروں پر ایمان لاؤ ان کے ملنے پر ایمان لاؤ آخرت پر ایمان لاؤ اور قدر تقدیر پر ایمان لاؤ ہمیں پتا لگتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے چھے ارکان ہیں پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا دوسرا اس کے ملائکہ پر ایمان لانا تیسرا اس کے کتابوں پر ایمان لانا چوتھا اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا پانچوا آخرت پر ایمان لانا اور چھٹا قدر تقدیر پر ایمان لانا اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور اسلام میں ایمان کے رکن میں یقصانیت سب سے پہلا ہے خدا پر یقین لانا ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم میں خدا کا تصور کیا ہے جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں آپ کتنے خداوں میں مانتے ہیں کچھ کہیں گے تین خدا کچھ کہیں گے دس کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار اور کچھ کہیں گے تیتیس کروڑ لیکن جب ہم ایک ہندو پنڈس سے پوچھتے ہیں وہ ہندو سے جو ہندو دھرم کی کتابوں کو جانتا ہے وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو صرف ایک بھگوان ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے لیکن عام ہندو ایک فلوسفی میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینٹھیزن پینٹھیزن کی معنی عام ہندو سمجھتا ہے سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے انسان خدا ہے سورج خدا ہے چاند خدا ہے سامپ خدا ہے ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے انسان خدا کا ہے سورج خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سامپ خدا کا ہے اہم فرق ہندو اور مسلمان میں ہیں عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے صرف ایک ہم فرق ہے کا کا اگر ہم اس کا کے فرق کو مٹا لیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے کیسے کرنا چاہیے جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ علمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یخصہ ہے سب سے پہلی بات ہے ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو مذہب ہندو دھرم کی کتابیں کیا کہتی ہے خدا کے بارے میں ایک اہم کتاب ہندو مذہب کی ہے اپنشد یہ ہے اپنشد جب ہم اپنشد پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے چندو یا اپنشد میں پارٹ نمبر چھے بھاگ نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں ایک کم ایویدیتیم یہ سانسکرٹ شلوک ہے جس کے معنی ہے بھاگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہوا ہے شویتہ شتارو پانشد میں پارٹ نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچس یا کسج جنیتہ نچدیپا جس کے معنی ہے اس بھاگوان اس خدا کا کوئی بھی رب نہیں ہے اس خدا اس بھاگوان کا کوئی بھی والدین نہیں ہے نہ پتہ ہے نہ ماتا ہے نہ باپ ہے نہ ماں ہے کوئی بھی رکھ والا نہیں ہے لکھا ہوا ہے شویتہ شتارو پانشد میں پارٹ نمبر چار میں شلوک نمبر انیس میں ناچس ی پرتیمہ استی اس بھاگوان اس خدا کی کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے پرتیمہ کی معنی اکس سٹیچیو سکلپچر فوٹوگراف پینٹنگ یہ سب پرتیمہ کی معنی ہے اس بھاگوان اس خدا کا کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے نہ کوئی تصویر ہے نہ کوئی سکلپچر ہے نہ کوئی سٹیچیو ہے نہ کوئی بوت ہے نہ کوئی پینٹنگ ہے لکھا ہوا ہے بھاگوات گیتہ میں جو سب سے زیادہ پڑی جانی والی کتاب ہے بھاگوات گیتہ میں بھاگوان کا تصور ہے پارٹ نمبر سات میں شلوکہ نمبر بیس میں جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خداوں کی پوجا کرتا ہے اور کچھ ترجمہ بھاگوات گیتہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بد پرستی کرتا ہے بھاگوات گیتہ میں لکھا ہوا ہے پارٹ نمبر دس میں شلوکہ نمبر تین میں میں بھاگوان پیدا نہیں ہوا ہوں میری شروعات نہیں ہیں میں سارے آلموں کا رب ہوں اور سب سے اہم کتاب ہندو دھرم میں ہے وید جب ہم وید پڑھتے ہیں یجور وید میں لکھا ہوا ہے پارٹ نمبر بتیس منطقہ نمبر تین میں نتیس پتیمہ اس بھاگوان اس خدا کی کوئی بھی پتیمہ نہیں ہے کوئی بھی بوت نہیں ہے کوئی بھی اخس نہیں ہے کوئی بھی سٹیچیو نہیں ہے سکلپچر نہیں ہے فوٹوگراف نہیں ہے پینٹنگ نہیں ہے ذکر ہے یجور وید میں پارٹ نمبر چالیس منطرہ نمبر نو میں اندھاتم پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے یہ سانسکرٹ شلوک ہے جس کے معنی ہے اندھاتم اندکار میں پرویشنتی داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے اسمبوتی کی معنی نیچرل تینگز قدرتی چیزیں ہوا پانی آگ یجور وید میں لکھا ہوا ہے اندکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں پوچھتے ہیں جیسے کہ ہوا پانی آگ اور آگے لکھا ہوا ہے اور گھور اندکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو سمبوتی کی پوجا کرتے ہیں سمبوتی کی معنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جیسے ٹیبل کرسی بت وغیرہ اگر آپ قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اندکار میں داخل ہو رہے ہیں اگر آپ بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اور گھور اندکار میں داخل ہو رہے ہیں لکھا ہوا ہے یجروید میں پارٹ نمبر چالیس منطرہ نمبر آٹ میں اس بھگوان کا کوئی بھی اخص نہیں ہے اور وہ پاک ہے اتھروید میں آتا ہے یہ اتھروید اتھروید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر بیس میں پارٹ نمبر ففٹی ایٹ میں منطرہ نمبر تین میں دیو مہا اسی مہان ہے وہ خدا اور سب سے اہم وید ہے رگوید یہ ہے رگوید چاروں ویدوں میں سے سب سے اہم وید ہے رگوید رگوید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر ایک پارٹ نمبر ایک سو چوسک منطرہ نمبر چھ آلیس میں ایک کم ست ویپر بہود ویدان تے جس کے مانی ہے ست ایک ہے خدا ایک ہے اور سنت انہیں کئی ناموں سے پکارتے ہے اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے رگوید میں کتاب نمبر دس پارٹ نمبر ایک سو چودہ منطر نمبر پانچ مل کہ آپ بھگوان کو آپ خدا کو کئی ناموں سے پکار سکتے ہیں موسیقی موسیم یا بیٹی Jesus Christ, peace be upon him, died for three days. Who controlled the world? That means even God died. The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. کل رات آٹ بجے انڈیا میں اور شام سالے پانچ بجے سعودی آرابیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اتحاد کا پیغام کوئی ایسی شاہ ہے جو تمہیں ایک فکر سے ایک نظریہ سے ایک مقصد سے ایک نصب العین سے متصف کرنے وہ تمہیں جوڑ دے گی. اور قرآن میں شاہ ہے جو ایک فکر دیتا ہے ایک خیال دیتا ہے ایک نظریہ دیتا ہے ایک عقیدہ دیتا ہے ایک مقصد دیتا ہے ایک نصب العین دیتا ہے ہر اعتباد سے مکمل نظام اللہ کے لئے جنہا اللہ کے لئے برنا اللہ صلاتی و نسکی و محیایہ و مباتی للہ رب العالم وحدانیت کا احکام جانئے ڈاکٹر اسرار احمد سے تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چڑھے گا نہیں قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشہ بھی منکشہ بھی کیا ہے کامیابی کی زمانہ کون ہے ہدایت کا نگہتان بیان القرآن اگلا پروگرام پیس ٹیڈی اردو پر اور رگوید میں صرف کتاب نمبر دو پارٹ نمبر ایک میں تیتیس صفت تیتیس نام خدا کے دیئے گئے ہے ان میں سے ایک ہے رگوید کتاب نمبر دو پارٹ نمبر ایک منتع نمبر تین میں برہمہ برہمہ کہتے ہیں انگریزی میں کریٹر جب ہندی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بنانے والا اور جب اردو یا عربی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں خالق ہم مسلمانوں کو کوئی اتراز نہیں اگر کوئی اللہ کو خالق کہہ رہا ہے یا بنانے والا کہہ رہا ہے یا کریٹر پکار رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ برہمہ وہ ہے اور اس کو ایک عکس دیتا ہے ایک پرتیمہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے چار سر ہے اور ہر سر پہ ایک مخٹ ہے تو ہم مسلمان اس پر اتراز کرتے ہیں اور آپ شویطہ سویطہ روپانشد پارٹ نمبر چار شلوک نمبر انیس کے خلاف جا رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے نا تس سپتیمہ استی اس خدا اس بھگوان کا کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے اور ایک نام رگوید کتاب نمبر دو پارٹ نمبر ایک منطعہ نمبر تین میں ہیں وشنو وشنو انگریزی میں ہے سسٹینر چریش ہندی میں ہم کہیں گے پالنے والا اردو یا عربی میں کہیں گے رب ہم مسلمانوں کو کوئی اتراز نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب ہے یا پالنے والا ہے یا چریش یا سسٹینر ہے لیکن اگر کوئی شخص وشنو کو کوئی اکس دیتا ہے کوئی پرتیمہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے چار ہاتھ ہے ایک ہاتھ میں ہے چکڑا دوسرے ہاتھ میں ہے شنک اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سامپ کے اوپر یا ہوا میں اڑ رہا ہے گروڑا پہ ہم مسلمان اس پر اتراز کرتے ہیں اور آپ یجروید پارٹ نمبر بتیس منطعہ نمبر تین کے خلاف جا رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے ناتس پتیمہ استی اس خدا اس بھگوان بھگوان کی کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے رگوید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر آنٹ پارٹ نمبر ایک منطعہ نمبر ایک میں ماں چدن یدی سنسد بھگوان ایک ہی ہے صرف اس کی پوجا کرو صرف اس کی تعریف کرو رگوید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر چھے بھاگ نمبر پیتالیس منطعہ نمبر سولہ میں یا ایک اتمشتی ہی ایک ہی خدا ہے ایک ہی بھگوان نے اس کی صرف تعریف کرو صرف اس کی پوجا کرو اور ہندو دھرم میں بنیادی اصول فنڈمنٹل کریڈ ہے ایک کم برہم دیوتیا ناستے نہنا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے جب ہم ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے ہندو دھرم میں خدا بھگوان کا صحیح تصور اب ہم تذکرہ کریں گے مذہب اسلام میں خدا کا تصور اللہ کا تصور اور سب سے بہترین جواب کوئی بھی مسلمان آپ کو دے سکتا ہے وہ ہے آپ کو کہیں گا سورہ اخلاس کے بارے میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک سے چار جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یلد نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یکل ہو کفون احد اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ چار آیتوں جو سورہ اخلاس کی ہے سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک سے چار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے اسے میں کہتا ہوں the touchstone of theology theo means God خدا logic means study جس کے معنی ہے study of God خدا کی study یہ touchstone ہے theology کا touchstone اردو میں ہمیں کہوں گا تلسما آپ جب کوئی جہری کے پاس جاتے ہیں سونا خریدنے یا بیشنے کے لئے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سونا کتنا خرا ہے تو آپ جہری کو دیتے ہیں آپ یہ سونا جہری کو دیتے ہیں اور وہ سونے کو touchstone سے ایک پتر سے گستا ہے اور جس طریقے کا رنگ اس پتر پہ آتا ہے پھر وہ آپ سے کہیں گا کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 22 karat کا ہے یا 20 karat کا ہے یا 18 karat کا ہے یا ہو سکتا ہے وہ سونا ہی نہیں ہے کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے all the glitters is not gold اسے کہتے ہیں touchstone سورہ اخلاس is the touchstone of theology جو بھی خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح خدا ہے یا صحیح بھگوان ہے آپ اس بھگوان اس خدا کو جانچو سورہ اخلاس کی بنیاد پر اور پھر آپ کو پتا لگے گا کہ جو خدا کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ صحیح خدا ہے کے نہیں مثال کے طور پہ کئی لوگ بھگوان رجنش کو خدا مانتے ہیں ایک تقریر کے بعد جب question answer کا سلسلہ چل رہا تھا ایک ہندو بھائی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر زاکر نائک ہم بھگوان رجنش کو خدا نہیں مانتے میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجنش کو خدا مانتے ہے میں ہندو دھرم کی کتابوں کو پڑ چکا ہوں کئی بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنش خدا ہے میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہے کہ بھگوان رجنش خدا ہے اور آپ جانتے ہوں بھگوان رجنش کے بارے میں آپ جانتے گے نہیں آپ بھگوان جانتے گے نہیں جانتے کیونکہ اس کا تعلق اس رجنش صحیح خدا ہی کیا نہیں سب سے پہلا ٹیسٹ پہلی آیت کل ہوا اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے کیا بھگوان رجنش ایک ہے کیا وہ ایک ہی انسان نے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں کہ میں خدا ہوں کئی انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں خصوصا اس دیش ہندوستان میں اس دیش بھارت میں ہزاروں انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں وہ ایک ہی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک رجنش بھگوان رجنش یونیک ہے الائدہ ہے وہ سپیشل ہے ٹھیک ہے ہم دوسری آیت پر جاتے ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے کیا رجنش بے نیاز تھا ہم جب اس کی آتما قطع پڑھتے ہے اوٹو بائیگریفی پڑھتے ہے اس اوٹو بائیگریفی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنش کو ڈائیبیٹیز کی بیماری تھی اسثما کی بیماری تھی ریٹ کی ہڈی کی بیماری تھی آپ سوچ سکتے خدا کو بھگوان کو ڈائیبیٹیز ہے بھگوان کو خدا کو اسثما ہے ریٹ کی ہڈی کی بیماری ہے تیسری آیت لَمْ يَلِد وَلَمْ يُلَد نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے ہم جانتے ہے کہ بھگوان رجنش کے والدین تھے مات بھی تھی اور پتا بھی تھے اور اس کی پیدائش مدی پردیش میں ہوئی اور سن 1981 میں بھگوان رجنش امریکہ یوے سے جاتا ہے اور وہاں ایک شہر اوریگون وہ اپنا ایک گاؤں بناتا ہے جس کا نام تھا رجنش پورم اور وہ ہزاروں امریکنوں کو بے اقوف بناتا ہے اس کے بعد امریکن گاؤنمنٹ اسے گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے بھگوان رجنش کا الزام ہے کہ امریکن گاؤنمنٹ نے اسے دیرے دیرے زہر دیا آپ سوچ سکتے ہے کوئی بھگوان کوئی خدا کو زہر دے رہا ہے اور 1985 میں سن 1985 میں امریکن گاؤنمنٹ بھگوان رجنش کو USA کے بھار نکال دیتی ہے پھر سے وہ اس شہر میں آتا ہے آپ کے شہر میں پونہ میں اور اپنے مرکز اوشو کمیون آج اس کا نام اوشو کمیون وہ جاتا ہے اگر آپ اوشو کمیون رجنش کے مرکز جائیں گے اور میں کئی بار جا چکا ہوں دعویٰ کرنے کے لئے ماشاءاللہ آپ سوچیں آئیں گے اس کے ٹوم سٹون اس کے تکتی پہ لکھا ہوا ہے بھگوان رجنش اوشو نیو بارن نیو ڈائیڈ بٹ وزیڈ دی ارت فرم ڈی 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 اوشو نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی موت ہوئی لیکن اس زمین پہ وہ سہر کرنے کے لیے گھومنے کے لیے آیا تھا گیارہ ڈی ڈی انیس سو اکتیس سے لے کے انیس جینوری سن انیس سو نبے تک نہ وہ پیدا ہوا نہ مرا لیکن دنیا کی سہر کرنے کے لیے آیا تھا گیارہ ڈی سن انیس سو اکتیس سے لے کے انیس جینوری سن انیس سو نبے تک اس تختی پہ اس ٹومسٹون پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ اسے اکیس ممالک کے ویزا نہیں ملی تھی آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان خدا دنیا پہ سہر کرنے کے لیے آیا ہے گھومنے کے لیے آیا ہے اور انہیں ویزا نہیں ملتا ہے اور آگ بیشپ آف گریس انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھگوان رجنش کو اس دیش سے نہیں نکالتے ہیں ہم اس کا گھر جلائیں گے اور اس کے شاگردوں کا گھر جلائیں گے اور آخری آئے آخری امتیان وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفْوَنْ أَحْدُ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اگر ہم خدا کو اللہ کو کسی کے برابر کر سکے اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر سکے کائنات میں کس سے بھی تو وہ خدا نہیں تو وہ اللہ نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفْوَنْ أَحْدُ ہم اگر اللہ کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں تو وہ خدا ہی نہیں ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنش اس کے دو آنکھ تھے عام انسان جیسے ایک ناک ایک مو دو کان دو ہاتھ اس کی سفید داڑی تھی اگر ہم خدا کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں اس کائنات میں تو وہ خدا ہی نہیں موسیقی